ہم میں سے زیادہ تر لوگ یوں زندہ رہتے ہیں جیسے وہ سوتے میں چل رہے ہوں ہم نے زندگی کو پوری طرح مرتا ہی نہیں ہم مادیت پسندی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے محبت، امن، پیار اور رحمدلی جیسے جذبوں کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے محبت کرو یا فنا ہو جاؤ لوگ ہمیشہ غلط چیزوں کا تاقب کرتے ہیں ان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی تب ہی آسکتی ہے جب وہ اپنی زندگی کو محبت سے دوسروں کے لیے وقف کرتے ہیں ایک استاد عبد تک اثر پذیر ہوتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی تاثیر کی حد کیا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن اس بات پر کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات کا کسی کو نہیں پتا یہ ہمارا خاندان یہ ہے جو ہمیں تحفظ لیتا ہے یہ احساس تحفظ اتنا خوبصورت ہے جو ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی نہ دولت نہ پیسہ نہ شہرت کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو تنہائی کے سپورٹ کر دو اپنے آسووں کو پوری طرح بہ جانے دو اپنے لمحہ تنہائی کو اپنے لیے وقف کر دو خود کو مکمل اس کے سپورٹ کر دو اور ان تمام جذبات کو کھوجو جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں دنیا اور یہ زندگی اور یہ احساس محبت کئی گنابون تجربات سے مل کر بنا ہے یہ تمام خوبصورت اقتباسات لیے گئے ہیں مچ البام جو کہ مشہور امریکی صحافی ہیں ان کے بڑے معروف بڑے مشہور اور شورہ افاق نوول ٹیوزڈے ویڈ موری جس کا ترجمہ سعید نقوی صاحب نے منگل والے کے نام سے کیا ہے اور جسے اجمل کمال صاحب نے پہلے اپنے رسالہ آج میں شایع کیا اور بعد میں اسے فکشن ہاؤس پبلیگیشنز لاہور نے کتابی شکل میں شایع کیا مچ البام کون ہے مچ البام سپورٹس کے وہ بڑے معروف اور مشہور صحافی ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے ریپورٹس مرتب کرتے رہے ہیں امریکن صحافی ہونے کی وجہ سے بیسے بھی بڑے معروف ہیں بڑے مشہور ہیں اور دوسرا انہوں نے اپنے استاد موری شوارٹرز جو کہ اٹھتر سال کی عمر میں ایک ایسے بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں آہستہ آہستہ ان کے تمام آزا نے کام کرنا چھوڑ دیا جسمانی آزا نے اور اس کے بعد وہ بستر پر آگئے اور اپنے زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کونسی ایسی باتیں تھیں جو لوگوں کو بتائیں اور وہ کونسے ایسے اسبات تھے جو زندگی سے محبت کرنے کے تھے جو لوگوں سے محبت کرنے کے تھے جو اپنے ایڈگٹ کے لوگوں کو اپنا بنا لینے کے تھے تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے اس نوول میں یا اس چھوٹے سے نوولٹ میں ٹیوزڈے ویڈ موری کے نام سے لکھا ہے ٹیوزڈے ویڈ موری یا موری کے ساتھ یہ جو نوول ہے یہ اس تمام وقت پر یا ان تمام گزریوں میں لمحات پر مشتمل ہے جو کہ مچ البام نے اپنے استاد موری شوارٹرز کے ساتھ گزارے اور عمر کا کیونکہ یہ ایک آخری وقت ہے جس میں وہ اپنے استاد کے ساتھ یہ وقت گزارے ہیں اور جب انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کے استاد موری جو کہ ان کے پسندیدہ استاد تھے اب اس وقت بیمار ہیں اور قریب ہے کہ اجل انہیں اپنے ادام میں گرفتار کر لے اور وہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے استاد کو الویدہ کہنے کے لئے جب آتے ہیں تب انہیں پتا جلتا ہے کہ استاد کو الویدہ کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو ایک استاد آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے ایک اچھا استاد آپ کی زندگی پر کیا اثرات چھوڑتا ہے آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے آپ کے اندر کون سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے اور آپ کے زندگی کو کیسے سمار دیتا ہے ان سب باتوں کو جاننے کے لئے ساتھی ساتھ زندگی کیا ہے زندگی کے اثرار کیا ہیں زندگی میں محبت پیار رحمدلی امن جیسے جذبات کیا اہمیت رکھتے ہیں اور ہم مادیت پسندی کے پیچھے یا مادیت پسندی کی طرف جس طرح سے بھاگے چلے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے موت کیا ہے زندگی کیا ہے بڑھاپا کیا ہے وقت کیا ہے انسان کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی اسے قدر کرنی چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اسے سانوی رکھنا چاہیے لیکن افسوس کہ انسان انہیں سانوی نہیں رکھ پاتا بلکہ انہی چیزوں کو فوقیت دیتا ہے جو در حقیقت سانوی ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے لئے گنیادی اہمیت رکھتی ہیں اس کا خاندان اس کے پیارے اس کے قریبی لوگ جو اس کے ایدگرد محبت کا ایک حصار قائم رکھتے ہیں ان تمام لوگوں سے ان تمام مادیت پسندی کی چیزوں کی وجہ سے جیسے جیسے دور ہوتا چلا جاتا ہے یہی اس نوبل کا بنیادی موضوع ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا سے پیار محبت امن دوستی خلوص جیسے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے ہاں ہم ہی ہیں جو ان رشتوں کو سانوی اہمیت دیتے ہیں اور ان رشتوں کو دور کہیں بلا دیتے ہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی کے اس ترقی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو اگر مل بھی جائے تو آخری وقت میں ہمارے لئے کچھ اہمیت نہیں رکھتی انسان شروع سے جس وقت سے وہ اس دنیا میں آیا اسے تب بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ اس دنیا سے چلا جا رہا ہوتا ہے جانے کی قریب ہوتا ہے قریب المرگ ہوتا ہے اسے تب بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت پیار سے پروفیسر موری اپنے تالی علم کو بتاتے ہیں کہ اس سب کے درمیان یعنی پیدائش تلے کے موت تک کے درمیان بھی ہمیں انہی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ایڈ گرد رہتے ہیں اور جن سے ہم پیار کرتے ہیں اور جو ہم سے پیار کرتے ہیں تو نوول میں پروفیسر موری کے زندگی کے وہ تجربات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹے اقوال وہ چھوٹی چھوٹی بصیرت یا حکمت آمیز باتیں جو ہمیں زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زابیہ دیتی ہیں جو ہمیں زندگی کو سمجھنے کا ایک نیا زابیہ دیتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ایڈ گرد کے لوگ ہمارے لئے کتنے اہم ہیں ہماری زندگی جو کہ انسانی زندگی ایک بڑی محدود اور بڑی چھوٹی سی زندگی ہے انسان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے بہت لمبی زندگی وہ لے کر آیا ہے لیکن یہ زندگی جتنی محدود ہوتی ہے جتنی جلدی سے گزر جاتی ہے اور جتنی تھوڑی سے ہوتی ہے اس بات کا ادراکو کبھی کر ہی نہیں پاتا پروفیسر موری پیٹے دکھ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر صحیح معنوں میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے واقعی مر جانا ہے یعنی ہم زندگی کے پیچھے اس طریقے سے بے قرار ہو کر دوڑتے جاتے ہیں کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واقعی مرنا بھی ہے تو وہ تمام لوگ جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ہم انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں اس حوالے سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں جو مچ البام کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں صرف مچ البام ہی نہیں جیسے جیسے انہیں اس بیماری کا احساس ہوتا ہے یہ وہی بیماری ہے جس میں سٹریفن ہاکنگ بھی مقتلا رہے ہیں اور ظاہر ہے جو بڑے معروف ماہر فلکیات تھے اور جن کی کتاب وقت کی مقتصف تاریخ اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے بہت سے وقت کے حوالے سے پیچیدہ سوالات کی گرہیں بھی کھولتی ہے تو یہ وہی بیماری ہے جس میں پروفیسر موری شوارٹرز مقتلا ہوئے اور جس کے بعد عمر کے آخری حصے میں ظاہر ہے وہ گوڑھے بھی ہیں اور ایک ایسی بیماری کا شکار بھی ہے جو آہستہ آہستہ ان کے تمام جسم کو مفلوج کرتی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پیار اور محبت کا وہ جو انصر جس کو بانٹی آئے ہیں اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں ان کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے لوگوں کے لیے کہ بدلے میں لوگوں کی محبت انہیں بہت زیادہ وصول بھی ہونی شروع ہوتی ہے ان کے تمام طالب انہوں سے ملنے آتے ہیں وہ اتنا مشہور ہو جاتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بھلائی کی باتوں کی وجہ سے پیار کی باتوں کی وجہ سے حکمت کی باتوں کی وجہ سے کہ اتنی شہرت انہیں ملتی ہے کہ ٹی وی کے مختلف ریپورٹرز ہیں جو ان کا شو کرنا چاہتے ہیں یا ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس ایک پورا شو ہے جو ان کے اوپر وہ ایک نہیں تین بار کرتے ہیں جس میں وہ ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ اب آپ چونکہ موت کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے دل میں کوئی حسرت تو نہیں کوئی خواہش تو نہیں اور پروفیسر موری کے جوابات ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ موت کے قریب جا رہے ہیں انہیں اب موت سے خوف نہیں آتا اب ان کے لیے موت ایک ایسی چیز ہے جو انہیں زندگی کے حقیقی معنی سمجھا رہی ہے تو بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں جو کبھی اپنے طالب مچ کے مچلبان کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں اور خلوص کا زخیرہ ملتا ہے جو لوگوں کی طرف سے عمرت کا چلا آ رہا ہے پروفیسر موری اپنے طالب علم کو بتاتے ہوئے ایک دفعہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں صرف دوسروں کو معاف کر دینا کافی نہیں ہوتا بساوقات ہمیں خود کو بھی معاف کر دینا چاہیے ان تمام باتوں کے لیے کہ جو کام ہم نہیں کر پائے یا وہ باتیں جو ہم نہیں کہہ پائے وہ اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو قبرے میں مجسمہ پڑا ہے یہ ان کے پیارے دوست نے بنایا لیکن چھوٹی سی کسی بات پر ان کے درمیان کچھ ایسا فاصلہ آیا کہ اس کے بعد ان کے دوست نے جب تعلق دوبارہ بحال کرنا چاہا تو انہوں نے ان کی پسیرائی نہ کی اور بعد میں وہ دوست جب کینسر سے انتقال کر گیا تو پروفیسر موری کو ہمیشہ دل میں اس بات کا قلق رہا کہ انہوں نے اپنے دوست کو وقت سے معاف کیوں نہیں کیا وہ اس تعلق کو بحال کیوں نہ کر پائے جو ان کی زندگی کے لئے بہت بیش قیمت تھا وہ اس تمام اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ہوزارا پروفیسر موری بار بار زندگی میں رشتوں کے حقیقی معنی بتاتے ہیں رشتوں کی قدر کرنے کو کہتے ہیں اور مچ الوام جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں سپورٹس کی شخصیات کے پیچھے کیسا دیوانہ ہوا ہوا تھا تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب آپ پیک پر یا چوٹی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو کوئی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ تمہیں حکارت سے ہی دیکھیں گے اور جب تم بہت نیچے یا اپنے ساتھ یا نشیب کی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اترا کر دیکھتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ بھی تمہیں کبھی محبت سے نہیں دیکھیں گے ہاں اگر تم کھلے دل کے ساتھ تمام لوگوں میں گھل مل کر بیٹھ جاؤ اور ہر طرح کے لوگوں کو کشام دیکھو اور ان کی پذیرائی کرو تب ہی تمہیں لوگوں کی صحیح معنوں میں محبت مل سکتی ہے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو مچل بام اپنے استاد سے پوچھتے رہتے ہیں مثال کے طور پر وہ نے کہتے ہیں کہ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ دوبارہ سے جوان ہو جائیں آپ کو بڑھاپے سے خوف نہیں آتا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ پہلے کی طرح بھاگیں دوڑیں وہ سب زندگی کے کام کریں جیسا کہ آپ اپنی جوانی میں کیا کرتے تھے اور پھر وہ اپنے پروفیسر کو اپنی بات پر قائل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ دیکھئے نا ہم جتنے بھی ایڈز دیکھتے ہیں جتنے بھی اشتہارات دیکھتے ہیں ان سب میں آپ کو خوبصورت دکھانے کے لئے آپ کو جوان دکھانے کے لئے آپ کو صحت مند دکھانے کے لئے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اشتہار دلاتی ہیں پروفیسر موری اس قرآ کر بتاتے ہیں کہ زندگی آگے کی طرف بڑھنے کا نام ہے واپس مڑ کر وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کی زندگیاں ناسودہ ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی مختلف خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی تو وہی مڑ کر ماضی کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جو اپنے حال سے مطمئن ہیں وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں زندگی کا چشمہ آگے کی طرف بہتا جلا جاتا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اسی طریقے سے ایک دن مرچل بام جب اپنے پروفیسر سے پوچھتے ہیں کہ فرس کیجئے کہ جیسے جیسے وہ موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے زندگی ان کے لئے زیادہ تکلیق دے ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور اب اپنے ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں ہلا پاتے بول بھی ٹھیک سے نہیں پاتے تو تب ہی مرچل بام ان سے پوچھتے ہیں تو مرچل بام توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بتائیں گے فرسول موری انہیں بتائیں گے کہ وہ سارے کام ایسے کرنا چاہتے ہیں وہ اٹلی چلے جائیں گے وہ سی ایر کریں گے وہ زندگی دیکھیں گے دنیا دیکھیں گے وہ کسی صدر کے ساتھ ملیں گے اس کے ساتھ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے وہ بڑے بڑے خواہشات کریں گے لیکن پروفیسر موری جواب نے کیا کہتے ہیں وہ ایک سادہ سا زندگی کا دن مانگتے ہیں جس پہ وہ صبح اٹھیں مرزش کریں اپنی تراکی کریں پرندوں کی آواز سنیں اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ پک گزاریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ بات سنیں اپنی کم سنائیں اور ان کی زیادہ سنیں اور ان کے پاس جو محبت کا ایک انمول خزانہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بانٹیں تو اور اس کے بعد شام ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی پسند کی موسیقی سنیں اور گہری نینز ہو جائیں تو موری کو ان تمام باتوں کو سن کر مچ کو حساس ہوتا ہے کہ یہ سندگی کی وہ سادہ سی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں جو ہمیں میرسر تو ہیں لیکن جن کے ہم قدر نہیں کرتے یہ طالب علم جب نے استاد پروفیسر موری سے ایک دفعہ لوگوں کے روئیے کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں تو پروفیسر موری بتاتے ہیں کہ لوگ تب ہی تمینے بنتے ہیں جب وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور جب انہیں غیر محفوظ ہونے کا یا آدم تحافظ کا احساس ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ ان کی نوکری چلی جائے گی یا مادیت پسندی کا وہ انسر جو ان کے پاس فرق نہیں رہے گا تو تب ہی وہ کچھ ایسا منفی برطاؤ کرتے ہیں بگر نہ دیکھا جائے تو ہم سبھی کا وجود محبت پر قائم ہے اور ہم سبھی کے اندر جو بنیادی مادہ پایا جاتا ہے وہ محبت کا مادہ ہے پوفیسر موڑی کا کہنا تھا کہ ہم سب کی اددہ ایک ہے پیدائش اور ہم سب کی اندہا بھی ایک ہے موت تو پھر ہمارے دن میں آنے سا کیا ہے جو ہمیں سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنا دیتا ہے ہم سب کا مادہ ایک ہی چیز سے اٹھا ہے اور وہ ہے محبت ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کو ایک خاندان کی مانت بناو اپنے اٹھ گٹھ ان لوگوں کا ہلکہ پیدا کرو جو تم سے محبت کرتے ہیں یا جن سے تم محبت کرتے ہو محبت ہی دنیا کا واحد منتقی عمل ہے محبت کرو کیا فنا ہو جاؤ ان کا کہنا تھا کہ رہندل بنو اور رہندلی ہی وہ واحد چیز ہے جو اگر دنیا میں نافذ ہو جائے تو دنیا بتن جائے اور جب کبھی مجل بام پروفیسر موڑی کی حالت دے کر افسودہ ہو جاتے تو پروفیسر موڑی ان کو ایک ہی بات سمجھاتے کہ میری موت یا موت زندگی کو تو ختم کر سکتی ہے لیکن زندگی کا جو ایک حقیقی معنوں میں رشتہ ہے وہ رشتہ ختم نہیں کر سکتی لوگ دنیا سے جاتے ہیں لوگ دلوں سے نہیں جاتے ہیں پروفیسر موڑی کی تمام باتوں کا اور ظاہر ہے اس تمام کہانی میں اور بھی بہت سے ایسے پس منظر آتے رہتے ہیں کہ جس میں پروفیسر موڑی کی اپنی کہانی بھی چلتی رہتی ہے جس میں مجھ الوام کی اپنی کہانی بھی چلتی رہتی ہے تو پروفیسر موڑی کی تمام باتوں کا مجھ الوام پر کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو زندگی میں مادیت پسندی کی دور میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس دور کو کوئی کرنے کا سوچتے ہیں وہ اس دور سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تمام پیارے رشتے جنہیں انہوں نے یا تو کھو دیا ہوتا ہے یا جو ان سے اب قفلت برت رہے ہیں یا دور ہو گئے ہیں تو وہ ان سے اپنے روابط کو بہال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا چھوٹا بھائی جو کینسر میں مبتلا ہے وہ اس کی قبر گیری کرتے ہیں اور اس تعلق کو اس پیارے محبت در رشتے کو پھر سے بہال کرتے ہیں کہ جو ٹوٹ گیا ہے یا جو ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے تو پروفیسر موڑی ایک وقت پیسہ آتا ہے کہ جب موت کا غلبہ ان پر پوری طرح تاریخ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر یہ چھے مہینے ہیں جس میں یہ ساری کہانی چلتی رہتی ہے اور پروفیسر موڑی موت کے بلکل دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک دن جب ان سے پوچھا جاتا ہے مثال بام ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی موت پسند کریں گے اور موت کے ذکر پر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں تو پروفیسر موڑی بتاتے ہیں کہ اب انہیں موت سے غاف نہیں آتا اور وہ موت کے ذکر پر کچھ بھی برا محسوس نہیں کرتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ موت انہیں اس زندگی سے یا زندگی کے ایک مرحلے کے پورے ہو جانے کے جیسی لگتی ہے بلکہ حقیقی معلوم ہے یہ موت ہی ہے جس نے انہیں زندگی کے صحیح معنی بتائے جس نے انہیں بتایا کہ زندگی کو کیسے جیا جائیں اور زندگی کتنی پیاری چیز ہے اس کی قدر کیسے کرنی ہے اور اس میں اپنے پیاروں کو قدر کیسے دینی ہے تو اپنے سوال کا جواب کہ وہ کس طرح کی موت پسند کریں گے اس کے جواب میں موری بچلبان کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی موت پسند کریں گے کہ جس میں ان کے عبیت کوئی بھی نہیں ہو وہ تنہا ہوں اور بس وہ خاموشی سے موت کی باہوں اتر جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاموشی سے تنہائی میں وہ ایک دن ایسے ہی موت کی باہوں میں اتر جاتے ہیں اور پھر وہ ایک منظر ہے کہ جس میں اختتام میں سبھی لوگ پروفیسر موری کے جانے پر افسودہ ہیں اور خاص طور پر خاص طور پر مچلبان بہت افسودہ ہیں تو زندگی کے اختتام کو دیکھ لینے کے بعد یا اپنے پیارے کو اس طرح کھو دینے کے بعد خود ان پر بھی زندگی کے کئی نئے مفہوم آشنا ہوتے ہیں نوول کا عنوان منگل والے ہے اور منگل والے اس کا عنوان کیوں ہیں کیونکہ پروفیسر موری سے ہمیشہ جب ان کے شاگر مچلبان ملا کرتے تھے تو وہ منگل کا دن ہوتا تھا اور انہیں ہستے ہوئے کہتے تھے کہ کیونکہ ہم دونوں منگل والے ہیں تو اس لئے ہم دونوں منگل کو ملا کرتے ہیں اور ظاہر ہے جب پروفیسر موری کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ان کی تدخیم کا وقت ہوتا ہے تو تب بھی اس وقت بھی مچلبان کو یہی احساس غالب رہتا ہے کہ آج منگل کا دن ہے اور کیونکہ وہ پروفیسر موری دونوں منگل والے ہیں نوول کا بہت امیدہ ترجمہ سعید نقوی صاحب نے کیا ہے سعید نقوی صاحب کی کرڈٹ پر اور بھی بہت سے شاندار تراجم ہے ترجمہ بہت خوبصورت ہے تقلیقی ترجمہ کا بالکل تاثر ہے اختتام میں پروفیسر موری کی ہی ایک بات کے اتنی زندگی میں بنیادی اہمیت صرف محبت کو دو محبت ہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے محبت کرو یا فنا ہو جاؤ محبت کرو یا